کی جانب سے انٹیریر ٹیسٹنگ سرویس آئی ٹی ایس کی جانب سے اے ایس ایف کی جو بھرتیاں انہیں تھیں یونی فارم پوسٹ اے ایس آئی کارپورل ریٹن ٹیسٹ کریٹیریا جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا گیا ہے جو کہ انگلیش ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا جنرل نالج ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا پاکستان کرنٹ افیرز جو ہیں پاکستان افیرز جو ہیں وہ ٹین پرسنٹ ہوں گے اور کرنٹ افیرز ٹین پرسنٹ ہوں گے اسلامیہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگی جنرل ایبیلٹی میت ٹین پرسنٹ ہوں گے انالیٹیکل ریزننگ ٹین پرسنٹ ہوں گے اس طریقے سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا دوستو یہ جو ہے ایک آپ کو میتھڈ بتا دیا گیا ہے کہ اتنی اتنی یہ سو اس چیز سے نکالے جائیں گے اتنی اتنی پرسنٹ پرسنٹیج رکھی جائے گی تو دوستو اس سے آسان اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جیسے انٹی ایس اپنا سلیبس نومس نہیں کرتی لیکن ایٹی ایس نے یہ سلیبس اپنا نومس کر دیا ہے کر دیا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند دائی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ اس چیز کو جو ہے اس چینل میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں گے تھا کہ نئے آنے والی ویڈیو اس طرح کی ویڈیو جب میں جابز اور لیٹس بناتا ہوں آپ کو ملتی رہے برواق اور اسی طرح سے ٹیسٹ کریٹریہ فار آر نان یونی فارم پوسٹ اسسٹینٹ سٹینورز ایل ڈی سی یو ڈی سی لیب اٹینڈنٹ میڈیکل اٹینڈنٹ ای ٹی سی انگلیش جنرل نیلیج اور پاکران پاکستان افیرز کرنٹ افیرز اسلامیات سبجیکٹ ریلیونٹ ٹو بھی چوب ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا تو اس طریقے سے بھی سبجیکٹ ریلیونٹ بھی ہوگا یہ ان کے لیے جو نان یونی فارم پوسٹ ہے جو یونی فارم پوسٹ ہے ان کے لیے یہ کریٹریہ رکھا گیا ہے تو دوستو امید کر دوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ٹھینکس ٹھینکس شکریہ دوستو اللہ حافظ